یہاں پر لے کر جا رہی ہے ارون کے جیوال کو ایڈی کا کافلہ پیچھے کے دروازے سے ارون کے جیوال کو لے کر یہاں پر جا رہا ہے ایڈی کا جو کافلہ ہے وہ نکلا ہے کئی گاڑیاں ہے کیونکہ پہلے بھی ہم نے دکھایا تھا کہ کئی جو سی ارپی ایف کے جوان تھے وہ بھی گئے تھے لمبا کافلہ ہے کئی گاڑیاں یہاں سے دیکھے نکلتے ہوئے تو ارون کے جیوال کو لے کر یہاں سے ایڈی نکل گئی ہے اور اب آگے کی جو کانونی کاروائی ہے وہ آگے پوری کرے گی دلی پولیس کے پیچھے گاڑی بھی بڑی جو بس ہے دلی پولیس کی وہ بھی یہاں پر دکھائی دی تو تقریباً چار گھنٹے بعد سات بجے سے اب گیرہ بچ چکے ہیں تقریباً چار گھنٹے کے بعد ارون کے جیوال کو لے کر یہاں سے ایڈی کی ٹیم نکل گئی ہے پیچھے کا جو دروازہ ہے سیم ہاؤس کا یہاں سے لے کر گئی ٹریفک کو پوری طرح سے روک دیا گیا اور یہاں سے اب چونکہ میڈیکل ہوگا ایڈی اس کے بعد یقیناً کل کورٹ میں پیش کرے گی ارون کے جیوال کو جو بھی آگے کی کانونی کاروائی ہے اس کو کیا جائے گا سپریم کورٹ بھی یہ معاملہ پہنچا ہے تو کل ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں بھی سورے معاملے کی سنائی ہو لیکن بڑی خبر یہی ہے کہ ارون کے جیوال دلی کے مکہ منتری ارون کے جیوال کو ایڈی نے گرفتار کر لیا ہے اور کے جیوال کو لے کر یہاں سے ایڈی گئی ہے ٹریفک دیکھیں کارکرتہ بھی یہاں پر کچھ پہنچے ہوئے ہیں یہاں کیونکہ حالانکہ بہت زیادہ کارکرتہ کو یہاں پر جمع نہیں ہونے دیا پولیس نے پہلے سے ہی جو پختہ انتظام کے وہ کیے ہوئے تھے رسہ یہاں پر پوری طرقے سے بانا ہوا تھے تل کیا جانکاری آپ کے پاس دیکھیں جہاں پہ میں موجود ہوں پریہ یہاں سے ہی ایڈی کی ٹیم جو ہے وہ ارون کے جیوال کو لے کر نکلے گی پیچھے کے راستے سے کیونکہ لے کر نکلے ہیں اور جو سیویل لائنز کا جو میٹرو سٹیشن ہے اس کے آس پاس کے پورے چوراہے کو جو ہے وہ دلی پولیس نے بند کر دیا ہے تو ابھی ایڈی کی ٹیم جس طرق سے نکلی ہے اگلے دو سے تین میڈٹ میں اور آپ پیچھے دیکھیں ایڈی کی ٹیم لے کر کیجری وال کو آ رہی ہے آپ دیکھیں پیچھے کی طرح میں دکھا رہا ہوں ادول میں آپ کو رکھوں گی اس وقت باسکر کے پاس ایک اہم جانکاری ہے جی باسکر اور چلیئے ایک باہم پر آ رہی ہے اس وقت جہاں پر موجود ہے وہیں سیڈی کا کافلہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے اتول کیا جانکاری آپ دیکھیں لائی ویزول ہم آپ کو دکھا رہے ہیں انڈیا ٹیوی کے مادیم سے کہ کس طریقے سے ارون کیزیوال کو لے کر آپ جو ایڈی کی ٹیم ہے وہ دیکھیں پورا کافلہ آپ کو لائیو دکھا رہے ہیں کہ دلی کے مکہ منتری ارون کیزیوال کو لے کر ایڈی کی ٹیم نکل رہی ہے ہم اسی کافلے کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور یہ دیکھیں پیچھے سپیشل سی پی لیول کی گاڑی یہ روینر یادف ہے سپیشل سی پی لائن آرڈر وہ اس گاڑی کے اندر موجود ہے ٹری سٹار آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو سٹار کی گاڑی ہے جوائنٹ سی پی جو ہے وہ یہاں پر اس گاڑی کے اندر موجود ہے پیچھے ڈی سی پی ہے اے سی پی ہے ایس اچو ہے تمام لوگ جو ہے وہ یہاں پر جو آپ یہ دیکھیں یہ دلی پولیس کی وین ہے اور یہ لاسٹ میں ایک اور یہ جو اسکورپیو گاڑی ہے یہ یہاں سے نکلی ہے پورا کافلہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طریقے سے جو دلی کے مکہ منتری اروند کیزریوال ہے ان کو لے کر ایڈی کی ٹیم یہاں پر نکلی ہے اس سمیں یہ ہم جو آئی ایس بی ٹی ہے اس کی طرف جا رہے ہیں دس سے پندرہ منٹ کا سمیں لگے گا کیونکہ تمام ٹاپ اوفیشلز میں نے جیسا کہ بتایا کہ رویندر یادب جو کی لائن آرڈر جون ون کے جو اسپیشل سی پی ہے وہ اس کافلے کے ساتھ موجود ہے تو آپ سیکیورٹی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے ٹائٹ سیکیورٹی جو ہے وہ یہاں پہ اس پورے کافلے کے اندر ہے دلی کے مکہ منتری اروند کیزریوال کو دیکھا پورا کافلہ دکھا رہا ہے یہ لیفٹ کی طرف جو کافلہ ہے وہ پورا مڑ رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھئے یہ اب آئی ایس بیٹی کی طرف یہ پورا کافلہ جا رہا ہے تو یہاں سے اب اروند کیزریوال کو لے کر جو ایڈی کی ٹیم نکلی ہے اس کو آپ دیکھئے پورے راستے کے اندر روٹ ہے جگہ جگہ ٹریفک پولیس کے قربی موجود ہے آپ دیکھئے دلی پولیس کے گاڑیاں یہاں پر موجود ہیں اور پورا روٹ جو ہے وہ کلیر رہے اس کی تمام تیاری ایڈی اور دلی پولیس کی طرف سے کی گئی تھی تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں صرف اور صرف انڈیا ٹی وی وہ چینل ہے جو کس پورے کافلے کو فالو کر رہا ہے یہ پریہ یہ اکیلے ہم انڈیا ٹی وی ہے جو پورا یہ پورا جو کافلہ ہے جو پورا کنوائی ہے جس کے اندر دلی کے مکہ منتری اروند کیزیوال موجود ہے اس کافلے کے ساتھ ہم چل رہے ہیں سپیشل سی پی جوائنٹ سی پی ڈی سی پی اے سی پی ایسے چو سب یہاں پر اس کافلے کے ساتھ موجود ہے اور یہ دیکھیں یہ پورا کافلہ جو ہے اب یہ رونگ سائٹ یہاں پر جا رہا ہے اور یہ آپ دیکھیں یہ اب ہم لگ بک بسٹنے کے پاس آئی ایس بیٹی کے پاس پہنچ چکے ہیں اور سامنے آپ دیکھیں کہ پورے راستے کو بلوک کر دیا گیا ہے جو پسٹنے سے آنے والی سڑکے ہیں اس کو آئی ایس بیٹی سے آنے والی سڑکے ہیں وہ پورے طریقے سے بلوک ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں یوٹن یہ پورا کافلہ لے رہا ہے اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہم اسی کافلے کے ساتھ موجود ہے اور یہاں پر پوری روڈ جو ہے وہ بلوک کر دی گئی ہے اور آپ سامنے دیکھیں پورا ٹریفک جو ہے وہ کلیر ہے پورے طریقے سے جو ای ڈی دفتر جو راستہ جاتا ہے اس کا پورا روٹ یہاں پر لگایا گیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں